اور ظاہر بات ہے کہ یہ سب کب ہوگا آئین قرب قیامت اسی لئے علامات سغرہ میں آخری نشانی جس کا تذکرہ میں کرنے جاناں وہ یہ ہے مدینہ ادھر ویران ہوگا اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحلال البیت الحرام استحلال البیت الحرام خانہ کعبہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا حرمت والا گھر ہے مسلمان خود خانہ کعبہ کی حرمت کو بھولا دیں گے اس کی حرمت کا پاسو لحاظ نہیں رکھیں گے اور خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کریں گے اور حرمت کو پامال کرنے کا مطلب کیا ہے جن جن کاموں کا کرنا یہاں منہ ہے وہ سارے کام ہونے لگیں گے مثلا مسجد حرام جہاں آئے خانہ کعبہ جہاں آئے سرزمین حرم جہاں آئے وہاں جنگ کرنا منہ ہے وہاں قتال کرنا منہ ہے وہاں لڑنا منا ہے اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں کافر کافر رہتے ہوئے اس سرزمین کی حرمت کا اتنا لحاظ رکھتے تھے کہ اگر حدود حرم کے اندر انہیں اپنے باپ کا قاتل بھی نظر آ جاتا تھا اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے باپ کا قاتل اس لیے کہ عرب دشمنی میں بڑے سچے تھے دشمنی میں بڑے وہ پکے تھے دشمن سے انتقام لینے میں بہت آگے تھے وہ لیکن دیکھو سرزمین حرم کی حرمت کا لحاظ باپ کا قاتل بھی حدود حرم کے اندر دکھتا تھا اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے انتظار کرتے کہ کب وہ حدود حرم سے باہر نکلے کہ اس پہ حملہ کرے لیکن پیارے نبی فرمارے قیامت سے پہلے ایسا ہوگا مسلمان مسلمان رہتے ہوئے اس بیت اللہ کی اور اس خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کر بیٹھیں گے خانہ کعبہ کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھیں گے اور یہاں وہ سارے کام ہوں گے جو نہیں ہونے چاہیے